دوستو دروف راتھی کیو پر الزام لگا دیا گیا ہے کہ دروف راتھی دراصل آئی ایس آئی کا ایک ایجنٹ ہے اب دروف راتھی کو آپ جانتے ہوں گے یہ بھارت کے ایک بہت بڑے یوٹیوبر ہیں جو کہ بی جے پی کی پالیسیز کیو پر دھڑا تر ویڈیو بنا رہے ہیں اور یہ انڈیا کے سوشل ایشیوز کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اور اسی وجہ سے بھارت میں موجود مودی کی پارٹی بی جے پی کے جو کارکن ہیں انہوں نے دروف راتھی کے اوپر الزام لگایا ہے کہ بھائی یہ تو دراصل آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے جو کہ پاکستان کے شہروں پر ناشتا ہے اور مودی کے خلاف ویڈیوز بنا رہا ہے بھارتیوں نے الزام لگایا ہے کہ دروف راتھی کا اصل نام بدرودین راشد لاہوری ہے اب یہاں پر حسیز بات کیو پر آتی ہے کہ ان لوگوں کو فرضی کسے کہانیاں بھی صحیح طرح بنانے نہیں آتے دروف راتھی کو بدرودین راشد لاہوری کا نام دینے والوں نے اگر اس نام کو پہلے ٹرانسلیٹ کر کے دیکھ لیا ہوتا تو انہیں پتا چلتا کہ اس نام کی کوئی سنس ہی نہیں بنتی بدرودین راشد لاہوری کا مطلب بنتا ہے ایمان کا مکمل چاند سیدھے راستے پر چلنے والا لاہوری اب جس طرح انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں دروف راتھی بی جے پی اور مودی کا پردہ فاش کرتا جا رہا ہے یہاں تک کہ ان کی ایک ویڈیو میں صرف ایک ہفتے کے اوپر 18 ملین ویوز ہو چکے ہیں جو کہ بی جے پی کے خلاف بنائی گئی تھی ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ جو کوئی بھی ان کے پسندیدہ لیڈر کے خلاف بات کرتا ہے اس کو آئی ایس آئی کا جاسوس لیبل کر دیا جاتا ہے اس حساب سے دوستو گاندی سب سے بڑے آئی ایس آئی کے جاسوس نکلتے کیونکہ گاندی نے بھی 1947 میں ریلجس ایڈیولجیز کو اپوز کر کے سیکولر انڈیا کی بنیاد رکھی تھی آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹس میں لازمی بتائیے گا